موسیقی السلام علیکم ایوریون مائی نیم اس میں دکتر علی تو آج کا جو موسم آج کل جو چلنا ہے نا میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر نا گرمی ہو رہی ہے تو خیر ہم بات کر رہے تھے موسم کی اور موسم پاکستان کے اندر یعنی کہ کراچی میں ایسا چلنا ہے کہ لوگ بات بیمار ہو رہے تو آپ کا بھائی بھی بیمار ہو چکا ہے نہیں میں کیا کروں یہ ویڈیو کا ٹائٹل کچھ ہے اور آپ لوگ ویڈیو کچھ دیکھ رہے ہو تو بھائی ایسا ہی ہوگا میں کیا کروں یہ بتاؤ آپ لوگ اس ٹیم سے ہار گئے جو مطلب ہے پچھل ہی کچھ دنوں میں جو ہے نا میچ رہا ہے تھا اور جتنے بھی میچ ہوئے میر کو نصیم شاہ کی کمی محسوس نہیں ہوئی لیکن اس میچ میں ضرور ہوئی کیونکہ بھائی جو دو چکے مارے تھے نا نصیم شاہ نے اینڈ میں آکے پورا اگوانستان ہلی چکا تھا آپ لوگوں نے دیکھا تھا شارجہ اسٹریڈیم کے اندر بھی کس طرح لوگوں کے اوپر کرسیاں توڑی گئیں تھی اور مطلب ایک پڑے کا معاول بنا دیا تھا تو خیر وہ تو خیر رات گئی بات گئی لیکن اس بار جو بیٹنگ ہوئی ہے نا بیٹنگ بھئی ماشاءاللہ بہت اچھی کری پاس کر کے عبداللہ شفیق نے اور امام الحق نے بہت اچھا کھیلا گئے اس کے بعد پھر ہمارے بابی آئے حضرت بلیزوان محمد بابر آزم آئے وہ آئے انہوں نے سیونٹی پور رن منائے ماشاءاللہ اور چلتے منے اس کے بعد تھوڑا سا کٹ کٹ کا ماحول جو سمالا گیا وہ چاچا ہے یعنی کہ افتخار احمد انہوں نے افتخار ماشاءاللہ کیا زبادست چوکے چکے ہمارے تو بھئی بڑی خوشی ہوئی کہ انڈیا کے اندر جا کے اور بھلے ہی چننائی کے اندر جائنا ہمارے سٹیڈیم کے اندر چکے چوکے تو لگے اس پورے گیم میں چکے چوکے کسی نے نہیں لگائے کسی بھی پلیئرڈ میں نہیں لگائے ہمارے چاچا آئے کیونکہ چاچا بڑے امائی بڑے سمال لے جائے سارا گیم تو انہوں نے سمالا اور انہوں نے چکے چوکے اڑھائے نہ ادھر دیکھی نہ ادھر دیکھی انہوں نے دبا کے ٹھکا ٹھک کرا اور پھر اسکور کو 284 پہ لے کے گئے ٹھیک ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بیٹنگ کری لیکن فیلڈنگ فیلڈنگ کی جب بات کریں تو اکوانستان کے جو پلیئر تھے ابراہیم اپنرز جو آئے تھے انہوں نے ہی ماشاءاللہ اتنا مزے کا سکور کر دیا تھا کہ دونوں نے 50-50 کر کے اور اسکور کو 100 پہ لے گئے 100 رنز بنایا اس کے بعد جا کے کہیں پھر آگے جا کے بات ہوئی اور اس کے بعد پھر آر گئے تو یہ ہوا تو پھر حسن علی نے بھی کتنے ہی سارے کیج چھوڑے بانڈری سمالی نہیں جاری تھی ہمارے پلیئر سے لیکن خیر آج بڑا دل دکھا اور دل چوٹا کیونکہ یار تم لوگوں نے اچھی پرفارمنس تو دی بیٹنگ میں ہے لیکن فلڈنگ اچھی نہیں کری تو ایسا نہیں ہوتا آپ لوگ کرو جا کے ٹھیک ہے اب ریکویسٹ کرنا بھی جو ہے نا فضول ہے تو میں دکھتر علی کو اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آج کا یہ ریویو تھا اور ریویو کو لائک کرو زیادہ سے زیادہ نئے ہو چینل پہ چینل کو کر دو سبسکرائب پریس کر دو بیل آئیکن کو اگر فیس بک پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو فیس بک پیج کو بھی لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ لوگ تاکہ اور لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں ہماری آڈینس جو کہ ابھی کچھ ہنڈرڈز کے اندر ہے وہ انشاءاللہ آگے جا کے کے میں بھی ہو ٹھیک ہے پھر امید رہے گی آپ لوگوں سے اور ابھی تو خیر اور میں چیز باقی ہیں ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے کیا پتہ سٹرونگ ٹیم پہ بھی اچھا کہل جائے یا تو پھر برا ہی کہلے لیکن امید جو ہے وہ برا کہلنے کی ہے تو بھائی پوکرام جو تھا وہ تو وڑ گیا صحیح بات ہے وڑ گیا پوکرام آپ لوگ میں چکڑ آپ لوگ دیکھ سکو تو دیکھنا نہیں تو بھائی ہر ٹیم کو ہار نہیں ہے یا آپ لوگ لکھ کے رکھ لو اپنی نوڈ بک پہ بھی حبائل کے اندر بھی اور ایسا لگ رہا ہے مجھے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن پھر بھی ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ ٹیم واپس آنے آلی ہے پاکستان ٹھیک ہے نا تو خیر ہوں میں دکتر علی کو دے اجازت ملتے ہیں نیک وڈیو میں اپنا بہت کا حیال رکھئے گا تب تک کہیں اللہ حافظ